سواگت ہے دوستو آپ کو ہمارے چینل سکوپ آف دا ڈے میں آج ہم بات کریں گے ہدھ ہدھ چڑیا کی جسے ہوپو بھی کہا جاتا ہے تو دوستو آپ نے چڑیا تو بہت دیکھی ہوگی مگر اس چڑیا کی تو بات ہی کچھ نیرانی ہے ہدھ ہدھ چڑیا کا دنیا میں ہوپو کے نام سے جانا جاتا ہے اور انڈیا اور عرب کنٹریز میں ہدھ ہدھ کے نام سے جانا جاتا ہے اسلام عیسائی اور یہودی درم میں اس پکسی کا خاص ماتو بھی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہدھ ہدھ پکسی بادثہ حجرت سلیمان کے دودھ کا کام کرتا تھا اور مسلموں کے پویتر گرنت قرآن اور عیسائیوں کے پویتر گرنت بائبل میں بھی اس پکسی کا ذکر آتا ہے بادثہ حضرت سلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ماتر بادثہ تھے جس کا حکم ہوا پانی مچھلی پسو پکسی اور جنات سب مانتے تھے ہدھ ہدھ یا ہوپو اس کے سر پہ ایک بہت ہی سندر تاج جیسا کریشٹ ہے اور اس کے سر کے تاج کی بھی ایک عجیب کہانی ہے یہودی لوگ کتھاؤں کے مطابق ایک بار بادثہ حضرت سلیمان اپنے اڑنے والے تخت پر اڑے جا رہے تھے اور دھوپ کی وجہ سے بے حال تھے کہ ہدھ ہدھ کا ایک گروہ اس کے پاس سے گجرا اور اس نے اس حالت میں دیکھ کر اپنے پروں کو کھیلا کر ان کے اوپر اڑنے لگا تاکہ وہ دھوپ سے بچ جائے بادثہ حضرت سلیمان نے پرسند ہو کر انہیں وردان مانگنے کو کہا ہدھ ہدھ پکسیوں نے پکسیوں کے راجہ نے کئی دن سوچنے کے بعد سبی کے سر پر سونے کا تاج ہونے کی بات گئی ان کی مانگ سن کر سلیمان ہس پڑے اور کہنے لگے ارے نادان تو نے اپنے لئے مصیبت مانگ لی ہے سکاری تجھے جندہ نہیں چھوڑیں گے پھر بھی ہدھ ہدھ پکسیوں کی مانگ پوری ہوئی اور وہ اس پر اترانے لگے لیکن سونے کے لالچ میں سکاری ان کے پیچھے پڑ گئے اور یہاں تک کہ ان کی بے سنکھیا بہت کم ہو گئے تو سبی حدود حضرت سلیمان کے پاس واپس آئے ان کی مسکل جان کر حضرت سلیمان نے تاج ہٹا کر ان کے سر پر تاج جیسی کلگی کا تاج دے دیا جس سے ان کی سندرتہ برقرار رہی اور اس کی پرجاتی بھی بج گئی حدود پکسی دھوپ بھی لیتا ہے جسے ہم سن باتیں کہتے ہیں جسے اکثر دھوپ اور رہت میں نہ آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس دوران یہ پکسی چونچ کو جمین پر رکھ کر پنکھوں کو پہلا دیتا ہے اور سورج کی کرنوں کی ارجہ کو اور سو سکت کرنے کی گوشش کرتا ہے وہ دھوپ مٹی میں بھی خود کو سن کرتا ہے آپ اس کو ڈشٹ پلاس کی کے ساتھ دیں موسیقی پکسی کی دوسری خاصیت دوسری سب سے بڑی خاصیت اس کی چونچ ہے یہ چونچ لمبی اور مری ہوئی ہوتی ہے جس سے مٹی کے اندر کے کھڑوں کو آسانی سے خاص جاتا ہے چونچ کا رنگ کالا ہوتا ہے اس کے پنکھ رنگین ہوتے ہیں پنکھ پر لیکن وائٹ ڈھاریا ہوتی ہے اس کی پوچھ پر بھی کالی اور سکھک ڈھاری ہوتی ہے اس کے سریر کا مکھیا رنگ بورا اور بادامی جیسا بورا ہوتا ہے خودود پکسی کی سائز مینا کے حکار کے ہوتی ہے اس پکسی کی لمبا ہے تیس میٹر کے قریب ہے تیس سنٹی میٹر کے قریب ہے خودود کا وجن اسی سے لبے گرام کے بیچ میں ہوتا ہے موسیقی